اس کو بتائیں کہ شہر میں سب سویرے سورج کا راج برقرار ہے شہر میں کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریٹ جانے کا امکان بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب اٹھاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے لوہار فضائی علودگی کی فیرس میں پہلے نمبر پر موجود ہے شہر کا اوستیر قوالیٹی انڈیکس دو سو چھتیس ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائند اللہ ہور نیو سامیہ سائیس سے جی سامیہ اگر بات کر لی جائے شہرے لاہور میں موسم کے حوالے سے تو سورج کا جو راج ہے وہ بھی برقرار ہے درجہ حرارت جو ہے وہ آج ہمیں گزشتہ روز کے نسبت زیادہ ہی میسید کیا جا رہا ہے اگر بات کر لی جائے آج کے دن کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ سترہ ڈگری سنٹی گریٹ جتکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ اکتنیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے دوسری جانب ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ اٹھاپی فیسز ریکارڈ کیا جا رہا ہے میک میں موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار پانچ کلومیٹر پی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آج بارش پرسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے بارشیں نہ ہونے کے باعث فیزائی آلودکی میں جو ہے وہ دن بگن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے آج ایک بات پھر سے شہر لاہور فیزائی آلودکی کی فہرس میں پہلے نمبر پر ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر کا آسٹس ائر کوالیٹی انڈیکس 256 ریکارڈ کیا جا رہا ہے آسٹس شہر کا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے آلودکی دل شہر کے بعض علاقوں کی مصری شاہ کے علاقے کی جوہر ٹاؤن کے علاقے کی کینال روڈ کی ان سب کا ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ دو سو سے بھی تجاوت کر گیا ہے تبی ماہیدین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ائر کوالیٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے جسے نا کان گلہ اور پھپڑوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تبی ماہیدین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بزر جو ہے وہ ذرا احتیاط کریں اور ساتھیزہ جب خرد سے باہر نکلیں تو ماسک اور انکوں کا جو استعمال ہے وہ ضرور کریں گورنمنٹ کی جانب سے اور انسلامی کی جانب سے بھی جو ہے مقام کیے جا رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جیل ووٹ پر اور پیروس پور ووٹ پر جو ہیں وہ بلکش تائنات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ رکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں جو ہے وہ پانی کا جو چھرکاؤ ہے وہ سڑکوں پر کیا جا رہا ہے تاکہ پیزائی والوزی کے جو ہے وہ کم کیا جا سکے ٹھیک ہے سامنے بہت شکریہ موسم بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز ہو گئے ہیں لاہور میں چوبیس کھنٹے کے دوران اکتر نئے مریض سامنے آ گئے ہیں سوبہ بھر میں اکسو اٹھاون مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ڈینگی مچھر کے وار جاری لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ ہونے لگا لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے اکہتر نئے مریض ریپورٹ سوبہ بھر میں مزید اکسو اٹھاون مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے راولپینڈی میں ڈینگی کے اٹھائیس گجرامالہ 18 فیصل آباد میں 12 مریض سامنے آئے ملتان میں ڈینگی کے مزید 11 مریض ریپورٹ ہوئے شیخ اپورا اور اٹک میں ڈینگی کے 4-4 جبکہ خانے وال میں دو نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس پایا گیا قصور، سرگودھا، ناروال، ننکانہ صاحب، بہاولپور، جنگ، راجنپور اور خوشاب میں ڈینگی کا ایک ایک نیا مریض ریپورٹ ہوا رمہ سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 3455 ہو گئی پنجاب بھر میں ڈینگی کے 8321 مصدقہ مریض ریپورٹ ہو چکے سیکیٹری صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق زیلہ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 58 مریض زیر علاج ہیں پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 125 مریض داخل ہیں محکمہ صحت پنجاب نے تنبی کی ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خوشک رکھیں نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا ہسپتال بنانے کی منظوری دے دی نگران وزیر علیہ نے لاہور سیف سیٹی پروجیکٹ کے تمام کیمرے جل فال کرنے کی بھی ہدایات کر دی لیاقت علی کی ریپورٹ دیکھئے پی آئی سی میں امراض قلب کے مریضوں کا رش وزیر علیہ محسن نکوی نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا ہسپتال بنانے کی منظوری دے دی جناہ ہسپتال کی امرجنسی و ٹراما سینٹر پروجیکٹ کی جگہ پر جناہ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا امرجنسی و ٹراما سینٹر کو جناہ ہسپتال کے اندر شفٹ کیا جائے گا وزیر علیہ نے زیر تعمیر منصوبے کی سائٹ کا تفصیلی معاینہ کیا عمارت کی بنیادوں کو اگلے ماہ کے وسط تک مکمل کرنے کا حکم دیا وزیر علیہ کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے آفیس میں اہم اجلاس راولپنڈی، فیصل آباد اور گجناہ والا کے سیف سٹیز پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں امرجنسی سرویسز ون فائیو کی بہتری اور پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کو پیپر لیس بنانے کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا آرپیوز کو پروجیکٹس کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کی ہدایت موسین نقوی کا کہنا تھا کہ لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کے تمام کیمرے جلد فنکشنل کیے جائیں موسین نقوی کی ہدایت پر پنجاب کی روایتی اور مقبول کھیلوں پر مشتمل منفرد کتاب کی اشاعت وزیر اطلاعات آمیر میر نے وزیراعلا کو کتاب کھیڑنا پنجاب دیاں پیش کی مہنگائی کے سلسلہ تھامنا سکا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں روز پر اضافہ ہونے لگا ادرک دو سو لیسن پانسو ساٹھ ٹیماتر ایک سو پیچاس پیاز ایک سو دس سب سمچ ایک سو تیس روپے فی کلو تک فیروخت ہونے لگی ہے اور مٹر چھے سو شملا میچ دو سو پیچاس میتھی دو سو ٹنڈے ایک سو اسی آلو ایک سو بیس روپے کلو بکنے لگے ہیں انار بدانہ دو سات سو اسی اور انگور پانسو پاپیتہ تین سو پیچاس سے تین سو بیس روپے کلو تک فیروخت ہونے لگا ہے اور کلہ درچہ اول ایک سو ساٹھ درچہ دوم ایک سو بیس روپے فی درجن میں دستیاب ہونا لگا ہے اور تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائن اللہ ہونیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج بلکل روزانہ جو سرکاری نرکنہ میں جاری کیا جاتے ہیں اور آج سبسیاں جو سرکاری نرکنہ میں اس میں مستاقب ہیں لیکن یہ استحقام اور ریلیف جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ جو سرکاری نرکنہ میں ان پر عمل درامت جو ہے مارکٹوں میں اور جو ہے کی سب منڈیوں میں جو ہے اس پر نہیں ہو رہا اور جو سرکار کے دیلی ترس میں مقرر کرتا ہے گنٹوں سے زائد ہی گنٹیں حصول کی جاری ہیں دیس طرح پیاز جو ہے وہ 88 روپے مقرر کیا گیا لوگر مقرر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے عبدالقادر بہت شکریہ نگران پنجاب کبینہ کا اجلاس تیس اکتوبر کو صبح دس بجے طلب کر لیا گیا نگران پنجاب کبینہ کا اجلاس تیس اکتوبر کو صبح دس بجے طلب آئندہ چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی نئے بجٹ میں جاری ترقیاتی منصوبوں، اخراجات اور ضروریات کے لیے فنڈز کی منظوری دی جائے گی ذرائع کے مطابق دو سو ارب روپے کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاویز زیرگ ہو رہیں گی اخراجات کم کرنے کے لیے اقدام بھی بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں دوسری جانب سیکرٹی فائنانس نے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کی ڈیڈ لائن دے تھی 31 اکتوبر تک محک میں فنڈز جاری کر سکیں گے سیکرٹی فائنانس کے مراصلے کے مطابق چیک پینشن تنخواہیں اور یوٹیلٹی بلز 31 اکتوبر تک ادا ہو سکیں گے 31 اکتوبر کے بعد فنڈز پنجاب حکومت کے اکاؤنٹس میں منجمت کر لیا جائیں گے سیکرٹی فائنانس نے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو چیئرمن پی این ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹی کو مراصلہ جاری کر دیا یوٹیلٹی سٹورز پر بھی چینی کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر لیا چینی کا نیا ریٹ 155 روپے فی کلو ہو گیا چینی کا نیک تقریباً عام مارکٹ کے برابر ہے لیکن چینی پھر بھی یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب نہیں آٹے کی سپلائی بھی بہتر نہیں رہو رہی یوٹیلٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا بازار گرم سستے سٹورز پر بھی چینی مہنگی کرنے کا فیصلہ چینی کے قیمت میں 8 روپے فی کلو اضافے کی منظوری دے دی گئی عام سارف کے لیے چینی 155 روپے فی کلو ہو گئی بینظر انکم سپورٹ پروگرام سارف کو چینی 109 روپے فی کلو ملے گی شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹی کے قلت بھی برقدار ہے اشیاء ضروریہ میں سے صرف گھی دستیاب ہے سبسیڈی کم ہونے سے عام سارف یوٹیلٹی سٹورز سے دور ہو گیا اوپن مارکٹ اور یوٹیلٹی سٹورز کی چینی ریٹ میں صرف پانچ روپے فی کلو کا فرق رہ گیا عام مارکٹ میں چینی 160 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی عدم دستیابی سے بھی سارفین پریشان ہیں اور آٹے کی خریداری کے لیے بار بار چکر لگانے پر مجبور ہیں سارفین کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے اہم سارف کے لیے آٹے چینی اور گھی پر سبسیڈی اسی لیے ختم کی جا رہی ہے تاکہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی بہتر ہو لیکن اس کے باوجود اشیاء دستیاب نہیں ہیں موسم سرما آتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا طلب بڑھتے ہی ڈرائی فروٹ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ہے خریدار دکانوں سے ڈرائی فروٹ کے ریٹ پوچھ کر مایوس واپس آنے لگے ہیں موسم سرما آتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ بڑھ گئی ہے ڈرائی فروٹ کی مارکٹ میں ورائیٹی تو آگئی مگر ریٹ آسمان پر بادام، مخروٹ، پستے، کاجو کی قیمتیں ہزار روپے میں پہنچ گئی چلغوزے کی ورائیٹی دیکھ کر تو خریداروں کے دل مچلے لگے ڈرائی فروٹ کی ہوش روباقیمتیں سن کر شہری پریشان کہنے لگے اس سال ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ ہوا دوسری طرح دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ تمام اشیخ و رونوش کی قیمتوں میں ہوش روبا اضافہ ہو چکا ہے افغانستان سے ڈرائی فروٹ منگوانے میں مشکلات کا سامنا ہے ڈرائی فروٹ کی قیمتیں اسی لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں خوشک میواجات کی دکانوں پر خریداری میں ابھی تیزی نہیں آسکی بہت سے شہری چلغوزے، کاجو، پستے اور باداموں کے ریٹ پوچھ کر ہی جے بیٹ ٹولتے ہوئے مایوس لوٹ جاتے ہیں کیمرمین غزم فر کے ساتھ محمد اسامہ الہور نیوز برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بیتر قیمت میں بڑی کمی ہے مرگی کا گوشت اکیس روپے فی کلو سستہ قیمت چار سو بیس روپے ہو گئی ہے زندہ برائلر ہول سیل دو سو ستر روپے پر چون ریٹ دو سو ستی روپے کلو مقرر فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے قیمت تین سو پچیس روپے ہو گئی انڈوں کی پیٹی نو ہزار چھ سو تیس روپے میں فیروخت ہونے لگی ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائنہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر عبدالقادر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بیتر ہے قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے اور مرگی کا گوشت اکیس روپے فی کلو سستہ ہو گیا ہے قیمت چار سو بیس روپے ہو گئی ہے زندہ برائلر ہولسل دو سو ستر روپے پر چون ریٹ دو سو اسی روپے کلو مقرر ہے فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے ہو گئے ہیں قیمت تین سو پچیس روپے ہو گئی ہے انڈوں کی پیٹی نو ہزار چھ سو تیس روپے میں فیروخت ہونے لگی ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بیتر ہے اور قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے مرگی کا گوشت اکیس روپے فی کلو سستہ ہو گیا ہے قیمت چار سو بیس روپے ہو گئی ہے زندہ برائلر ہولسل دو سو ستر روپے پر چون ریٹ دو سو اسی روپے کلو مقرر جبکہ فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے ہو گئے ہیں قیمت تین سو پچیس روپے ہو گئی ہے انڈوں کی پیٹی نو ہزار چھ سو تیس روپے میں فیروخت ہونے لگی ہے عبدالقادر سے رابطہ بحال ہوا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں جی عبدالقادر آج بلکل آج بولٹری مسنوات کے حوالے تھے جو سرکاری ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے کیونکہ گزیسٹہ ڈیڑھ مہن سے انڈوں کی قیمت میں نوزانہ کی بنائے پر بڑھائی جاری ہیں آج بھی مزید ایک روپے اضافہ کے بعد تین سو پتیس روپے سرکاری ریلیز نے قیمت میں قرار کی گئی ہے ہوسیل مارکٹ نے انڈوں کی پیٹی نو ہزار چیس سو تیس روپے مقرار کی گئی ہے جبکہ مارکٹ نے جو انڈے ہیں وہ تین سو چالیس روپے سی دردن تک فروگ کیے جارے ہیں تاہم برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ اکیس روپے تک کم ہوئی ہیں اس کی قیمتوں میں تیرہ روپے تک کمی کی گئی ہے ہوسیل دردن برائلر دو سو ستہ جبکہ پر جون دردن برائلر کی قیمت دو سو سیر فرم کر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے عبدالقادر بہت شکریہ منارے پاکستان پر نواز شریف کے جلسے کے بعد دیگر جماعتیں بھی سیاسی سرگرمیوں کے لیے متحرک ہیں اور استقام پاکستان پارٹی نے جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا پیپلز پارٹی کے بھی پارٹی تنظیموں سے رابطے پی ٹی آئی کا بھرپور سیاسی سرگرمیوں کے لیے قانونی آپریشنز استعمال کرنے پر گوہر لیاقت علی کی ریپورٹ دیکھئے نون لی کے جلسے کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی انتخابی اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے صف بندی شروع کر دی تین سیاسی جماعتوں کی جانب سے پنجاب میں بڑے جلسے کی تیاریاں پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور استحقام پاکستان پارٹی جلسوں سے متعلق شیڈول مرتب کرنے لگی استحقام پاکستان پارٹی نے 28 اکتوبر سے یکم دسمبر تک جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا پہلے مرحلے میں نو ازلا میں جلسے اور کنونشن ہوں گے آغاز خانے وال میں جلسے سے ہوگا جس کے بعد تین نومبر حافظہ باد نو نومبر نارو وال بارہ نومبر لیا اور سترہ نومبر قصور میں میدان لگے گا 20 نومبر بجنہ والا 24 نومبر جھنگ 2 دسمبر ساہی وال اور 9 دسمبر کو فیصلہ بعد میں جلسے اور کنونشن ہوں گے دوسرے مرحلے میں ملتان راولپنڈی شیخوپورا سیالکورٹ بہاورپور اور دیگر ازلا میں کنونشن ہوں گے ذرائق کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے جلسوں کے لیے اجازت کے معاملات پر عدالت آلیہ سے رجوع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے لیاکت علی لاہور نیوز استقام میں پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دو دہائیوں کی سیاست نے قومی وقار کو مجروع کیا منگھڑت بیانی ہے اس نے پاکستان کی جڑے کھوکلا کرنے کی سازش کی گئی لیاکت علی کی ریپورٹ دیکھئے استقام میں پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی دیگر کے ہمراہ سابق گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے چودری سرور سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا کہ سابق دور میں ملک کی سیاست کے رکھ رکھاؤ اور رواداری کو پامال کیا گیا معاشرے کو انتشار کا شکار کیا گیا اور خاندانوں کے اندر تفریق پیدا کی گئی جس طرح ہماری سیاست کے اندر رکھ رکھاؤ وزہ داری اور روایات کو پامال کیا گیا معاشرے کے اندر اتنا انتشار آ گیا ہماری سوسائٹی پولرائزیشن کا شکار ہو گئی گھر کے اندر سوچ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی اور خاندان کے خاندان ایک دوسرے کے آمنے سامنے مختلف بیانیے لے کے کھڑے ہو گئے ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے مزید کہا کہ ایک شخص کی امیج بیلڈنگ اور اس کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے کے پی حکومت فنڈز خرچ کیے گئے ان پیسوں کا استعمال ریاست اور عمام کے درمیان درادیں ڈالنے کے لیے کیا گیا ایک شخص کو اس کی امیج بیلڈنگ کے لیے اس شخصیت کی بت پرستی کے لیے اور اس کے بیانیے کو آٹھ سو ستر میلین روپے اینوال ڈویلمنٹ پلان کے تحت کے پی کے کی گورنمنٹ کے بقاعدہ فنڈ کے اندر رکھے گے پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان درادیں ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکیٹری اطلاع ڈاکٹر فردوس آشی کا آوان نے مزید کہا کہ نوجوانوں کی ذہنوں کو بارود سے بھر کر ریاستی اداروں کے خلاف کیا گیا پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے قائم مقام صدر اور سابق وفاقی وزیر آنا فاروق سعید نے کہا ہے کہ چار ہفتے کے لیے ماہرے باہر جانے والا لیڈر چار برس باد ملک واپس آ گیا ہے اور نواز شریف کو سرنڈر کر کے جیل جانا چاہیے تھا پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے قائم مقام صدر رانہ فاروق سعید کی پیپلز پارٹی سیکریٹیریٹ موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فنڈز ملنے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے نواز شریف کے حوالے سے رانہ فاروق سعید کا کہنا تھا کہ چار ہفتے کے لیے جانے والا چار برس باد ملک واپس آیا ہے نواز شریف کی سزا موطل ہو سکتی ہے تو پھر کسی اور سیاستدان کی سزا کیوں موطل نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سرنڈر کر کے جیل جانا چاہیے تھا جو ایک آدمی سزا یافتہ تھا علاج کرانے کے لیے گیا تھا اور چار ہفتے کے لیے گیا تھا چار سال کے بعد آیا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے ان کو آنا چاہیے تھا ان کو آ کے سلنڈر کرنا چاہیے تھا جیل جانا چاہیے تھا اس میں ان کی عزت تھی پیپلز پارٹی وسی پر جاب کے قائم مقام صدر کا کہنا تھا کہ میاں صاحب آپ اکیلے ملک نہیں چلا سکتے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ انہیں ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ گزہ میں اسرائیل ظلم و بربریت کی وجہ سے روزانہ سیکڑ و فلسطینی شہید ہو رہی ہیں جبکہ 74 لاکھ افواز رکھنے والا عالم اسلام آج بھی خاموش ہے راہیل علی کی ریپورٹ دیکھئے جماعت اسلامی کے زیرے تمام انصورہ میں غزہ مشائق کانفرنس کا انقاد کانفرنس کا عنوان غزہ ہمارا منتظر ہے تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 39 اکتوبر کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا سراج الحق نے کہا کہ انی روز سے غزہ پر لوہے اور بارود سینکرو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں لیکن 74 لاکھ افواز رکھنے والا عالم اسلام آج بھی خاموش ہے انیس دن ہو گئے ہیں کہ غزہ پر لوہی کی بارش ہو رہی ہے آگ بارود کی لگی ہے ہر روز چار سو اور پانچ سو آپ کے بائی بہنیں بچے شہید ہو جاتے ہیں بارود کی آگ میں شولوں میں ان کی چیخی بھی خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کی لاشے بھی راک بن جاتی ہیں خطیب بادشاہی مجید مولانا عبدالخبیر ازاد نے کہا کہ فلسطینی آج امت کو پکار رہی ہیں سارا مغرب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے مسلم امہ کو بھی امنی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آج اس طرح سارا مال ان کے ساتھ کھڑا ہے آج یارب ان کے ساتھ کھڑا ہے آج امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا امت مسلمہ کے ملک یا ان کے حکمران کہاں ہیں صرف اب بات کس سے نہیں بنے گی کانفرنس میں غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے مشترکہ علامیہ بھی جارے کیا گیا اور اسرائیلی ظلم و بربریت کی شدید مضمت کی گئی کیمرامین بابر کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز کو بتایا کہ نگرام وزیراعلا پنجاب موسیل نکوی نے گیر قانونی مقیم گیر ملکیوں کو خبردار کر دیا کہنے لگے خود چلے جائیں تو ٹھیک ورنہ بارڈر تک چھوڑ کر آئیں گے موسیل نکوی نے سرکاری سطح پر ملک کے پہلے بڑے بائیو گیس پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا محمد علی کی ریپورٹ دیکھئے نگرام وزیراعلا پنجاب موسیل نکوی نے سرکاری سطح پر پاکستان کے پہلے بڑے بائیو گیس پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا موسیل نکوی نے گجر کالونی رکھ چندرائے لاہور میں چھ ہزار کیوبک میٹر کے بائیو گیس پلانٹ کے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا نگرام وزیراعلا کا اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ساتھ گجر پورا میں ایک اور بائیو گیس پلانٹ لگانے کا اعلان موسیل نکوی کا کہنا تھا بائیو گیس پلانٹ پر 35 کروڑ روپے لاغت آئے گی سالانہ 8 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہوگا نگرام وزیراعلا نے مزید کہا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجوانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں یا کم نومبر سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا غیر ملکی خود چلے جائیں تو اچھا ورنہ باعزت طریقے سے ان کے ملک بھیجوائیں گے منشاعت فروشی بہت بڑا ایشو ہے انصداد منشاعت کے لیے سرگرم ہیں ہم ابھی تو سب کو صرف وان کر رہے ہیں ڈیٹا لنگالنا شروع کریں گے فرس نومبر سے لیکن فرس نومبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے ساتھ ان کو بارڈر تک سوڑ کے بھی آئیں گے تیاری مکمل ہے ٹیمیں تیار ہیں لشٹیں موجود ہیں سب کچھ ہیں چیک کریں گے اللہ کریں وہ خود چلے گی اچھے ہیں برنا ان کو باعزت طریقے سے ان کو بارڈر تک لے جائیں گے سبائی وزراء ایس ایم تنویر منصور قادر ابراہیم مراد چیف سیکرٹری اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرمین زشان کے ساتھ محمد علی لاہور نیوز کمیشنر لاہور ڈی جی الڈی اے شہر کی بہتری کے لیے مطرق اکبر شاک فلائی اوور منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا محمد علی کی رپورٹ دیکھئے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا زیر تعمیر اکبر شاک فلائی اوور منصوبے کا دورہ محمد علی رندھاوہ نے منصوبے پرشاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا کمیشنر کو بتایا گیا کہ منصوبے کا مشموعی طور پر 87 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے محمد علی رندھاوہ کا LTA1 ونڈو سیل کا اچانک دورہ N.O.C. پروپرٹی ٹرانسفر کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے مسائل دریافت کی اور موقع پر ہی ان کے حل کے لیے ہدایات جاری کی انہوں نے خبردار کیا کہ ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ سے متعلقہ درخواستوں پر تاخیر کا ذمہ دار متعلقہ ڈائریکٹر خود ہوگا محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اشلاس بھی ہوا اشلاس میں ٹاؤن پلاننگ ونگ اور سی ایم پی ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اشلاس میں نقشوں کی منظوری میں ملوث ایجنٹس اور مافیا کو فوری بلیک لسٹ کرنے کا حکم دیا گیا LDA کا جوہر ٹاؤن میں نیا ون ونڈو سیل اور دفتر بنے گا چیف سیکٹی پنجاب نے LDA کو ٹاس اسوم دیا ہے جوہر ٹاؤن سپورٹس کمپلیکس کی پارکنگ میں LDA آفس اور نئے ون ونڈو سیل کی تعمیر کا منصوبہ ہے اور LDA کا جوہر ٹاؤن سپورٹس کمپلیکس میں نیا دفتر اور ون ونڈو سیل بنانے کا یہ منصوبہ ہو گیا ہے اور نئے ون ونڈو سیل کی بلڈنگ تین منزلہ ہوگی جبکہ LDA دفاتر کے لیے الہدہ امارت بنے گی چیف سیکٹی پنجاب نے دی جی LDA کو ٹاس سوم دیا ہے مرشی صورتحال بہتر ہونے پر کاروبار کرنے میں آسانی پروگرام پر نظر سانی کی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ فیننس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن کے پلانٹ فروغ کر کے نیا دفتر بنایا جائے گا پی آئی اے کی زبو حالی میں ضرورت سے زائد عملہ بھی حصہ ڈال رہا ہے اندرون ملک کے چند جہاز نکال کر اٹھارایا آپریشنل جہاز مگر عملہ ہزاروں میں ہے سیاسی بھرتیوں اور ترقیوں نے لا جواب سروس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے وزارت خارچہ اور وزارت مصبی امور سمیت کئی ادارے پی آئی اے کے نادہ ہندگان ہیں محمد علی کی ریپورٹ دیکھیں قومی ائرلائن کی زبو حالی میں ضرورت سے زیادہ عملہ بھی شامل ذرائقے مطابق اندرون ملک کے چند جہاز نکال کر اٹھارا آپریشنل جہاز مگر عملہ ہزاروں میں ہے سیاسی بھرتیوں اور ترقیوں نے لا جواب سروس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا افسران ترتالیس سو دیگل سٹاف تین ہزار ہے سات سو ترتالیس ارب روپے خسارے میں ترتالیس سو افسران کی بھاری برکم تنخواہوں کا بھی کردار ہے اکتیس تیانوں پر مشتمل فیلیٹ اٹھارا آپریشنل جہازوں کے لیے دو سو تہتر پائلٹ موجود ایک پائلٹ کو سات لاکھ سے سونہ لاکھ روپے تک تنخواہ پر بھرتی کیا گیا ادارے میں چھ سو اکتالیس ائرکرافٹ انجینئرز اٹھارا سے پچیس لاکھ روپے مہانہ لے رہے ہیں چھے ڈاریکٹرز کی بھاری تنخواہیں وہ بھی مہانہ لگ بگ پچیس لاکھ روپے فی کس وصول کر رہے ہیں بیالیس جنرل منیجرز کو چھ لاکھ سے دس لاکھ روپے تنخواہ ادا کی جا رہی ہے دو ہزار نو سو اسی ملازمین کو ایک لاکھ سے کم تنخواہ پر رکھا گیا ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ اور وزارت مذہبی امور سمیت کئی ادارے پی آئی اے کے نادہندگان ہیں پی آئی اے نے مختلف سرکاری اداروں سے پانسو ارب روپے سے زائد وصول کرنے ہیں ماہرین کے مطابق نادہندگان سے وصولی کر کے ساتسو ترتالیس ارب کا کرز کچھ کم کیا جا سکتا ہے پی آئی اے کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے اوور سٹافنگ بارے سوچنا ہوگا دوسری جانب ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان کا لاہور نیو سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ایک زمانے میں اکیس ہزار ملازم تھے گزشتہ تین چار سال کے عرصے میں ملازمین کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا گیا جس سے پی آئی اے ملازمین کی تعداد کم ہو کر سات ہزار تین سو رہ گئی ہے ہمارے ملک میں پائلٹ کم ہیں ان کو بہتر تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے پی آئی اے گزشتہ بیس سال سے کسیر خسارے کی زد میں تھا خسارہ پورا کرنے کے لیے کسی مالیاتی ادارے سے کرج لیا گیا یہی وجہ ہے کہ پروازیں لیٹ شیڈول ہوتی ہیں اور جہازوں کی دستیابی بھی کم ہوتی جاتی ہے ایک زمانے میں پی آئی اے کے اندر اکیس ہزار ملازمین تھی تھے لیکن گزشتہ تین چار سال سے ملازمین کی ایک کسیر تعداد کو کسی نہ کسی گولڈن ہینڈشیک کے ذریعے یا ریٹائرمنٹ کے ذریعے یا دسپنری ایکشن کے ذریعے نکالا گیا جس سے ان کی تعداد اب کم ہو کے صرف ساتھ ہزار تین سو رہ گئے جو کہ ایک بینلوکوامی ایوریج کے حساب سے کوئی زیادہ اب بری نہیں ہے جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ بہت زیادہ دیکھیں یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بینلوکوامی ایوریج کی مطابق دیس فیصد آپ کی اگر ریونیو کا تنخواہ میں لگے تو وہ ٹھیک کنسیڈر ہوتا ہے پی آئے کا اب چھ فیصد سے زیادہ نہیں ہے پائلٹوں کی سیلری کے اوپر بات یہ ہے پائلٹوں کی سیلری انپورچنٹی پائلٹوں کی کمی ہے پاکستان کے اندر اور اگر آپ ان کو اتنی سیلری نہیں دیں گے تو وہ چھوڑ کے دوسری جگر کے اوپر چلے جائیں گے اور آپ ایک ٹرینڈ یومن رسورس سے محروم ہو جائیں گے الڈی اے ٹیموں کی جوہر ٹاؤن پائن ایونیو لوہر ایونیو اور مولکہ علاقوں میں کاربائی ہے متعدد غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل املاک کو سربا موہر میں اسمار کر دیا ہے الڈی اے ٹیموں نے موزہ امیر پورا پائن ایونیو میں بلڈنگ پلین کی خلاف ورزی پر امارت میں اسمار کر دی ہے امیر پورا پائن ایونیو میں گیر قانونی چکن شاپ اور کیزر شاپ میں اسمار کر دی لوہر ایونیو میں پانچ پلانٹس کو غیر قانونی کمرشل استعمار پر سیل کر دیا گیا دو پلانٹس سے سائن بورڈز ہٹا دیے گئے جوہر ٹاؤن آئر بلوک میں دکانوں کے غیر قانونی تعمیر بھی مسمار کر دی ہے سبزہ زار سکیم میں پندرہ سے زائد املاک کو سیل کر دیا گیا کرے کوئی بھرے کوئی لیسکو انتظامیہ بجلی چوروں کی سزا عام سارفین کو بھی دینے لگی ہائی لاؤسز فیڈرز پر بارہ گھنٹے تک بجلی بند رہے گی لیسکو نے شیڈیول جاری کر دیا فاہد امین کی رپورٹ دیکھئے لیسکو انتظامیہ کی عجیب منطق ہائی لاؤسز فیڈرز پر لاؤسز کام نہ ہوئے تو بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا بجلی کے بل بقائدگی سے ادا کرنے والے سارفین بھی عذیت میں مبتلا ہو گئے ذرائع کے مطابق لیسکو انتظامیہ ستانوے فیڈرز پر بجلی چوری روکنے میں ناکام ہے تیس فیصد سے زائد لاؤسز والے فیڈرز پر بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہائی لاؤسز فیڈرز پر کام چھے سے سب چھے بجے تک بجلی بند رکھی جاری ہے تیس فیصد سے کام لاؤسز والے فیڈرز پر آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے سارفین کا کہنے کے لیسکو بجلی چوروں کو پکڑے عام سارفین کو کیوں سزا دی جارہی ہے اگر تیس فیصد لوگ بجلی چوری کرتے ہیں تو ستر فیصد بھی ادا کر رہے ہیں لیسکو سارفین نے مزید کہا کہ بجلی کی طویل بندش سے کاربار شدید متاثر ہو رہے ہیں نگران وزیراعظم معاملے کا نوٹس لے کر لوڈ شیڈنگ بند کروائیں فاہد امین لاہور نیوز جس طرح بے ہنگم طریقے سے لاہور پھیل رہا ہے بلکل اسی مانت اس کی شہرائیں بھی بے ہنگم پن کا بترین نمونہ بنتی چلی جا رہی ہیں ٹرافک سگنلز اور ونوے کی خلاف برسی دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال غلط پارکنگ اور تجاوزات نے شہر کی تین ہزار تین سو کلومیٹر طوالت کی حامل شہرائوں کو ہاد ساتھ کا گڑ بنا دیا ہے سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے بھی ہم نے جیسے قسم ہکھا لی ہے کہ ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی سے باز نہیں آئیں گے یہ ساڑی گلتی گلتی رائیل گلتی گلتی رائیل گلتی گلتی رائیل کرنا ہوں سور کرنا چاہے بیشتر ہوتا ہے کہ مندیں تیزی تیزی میں آتے ہیں وانوے کرتے ہیں بندہ تو رائیٹ بیک جا رہا ہے ایک بانے میں آ رہا ہے تو زیاری بات ہے ہاتھ سے کم بائیس سے بنے گا نا سر ہمیں چاہیے کہ یہ ٹرافک سگنل کا خیال کرنا چاہیے لوگ اکثر نہیں کرتے اس کی بیاسے حادثات بڑھتے ہیں سورتحال کا اندازہ اسی سے لگا لیجی کہ ایک ہفتے کے دوران شہر کے مختلف شہرائوں پر دوہزار ایک سو تیس ٹرافک حادثات رو نما ہوئے جن میں سترہ قیمتی جانے چلی گئیں تو دوہزار سے زائد افراد شدید یا معمولی زخمی ہوئے سورتحال میں بہتری کے لیے ٹرافک پولیس کی مہم بھی مستقل بنیادوں پر چاری ہیں جس طوران ایک ہفتے میں دوہزار سات سو گاڑیاں اور موٹ سائیکل نے بند کر دی گئیں اور بھاری جرمانہ بھی وصول کیا گیا ٹرافک رولز اور ریگولیشنز کے اندر سب سے بڑا جرم جون سے سیگنلز کا ہے کوئی دوسری رائے نہیں کہ ناکس ٹرافک انجینرینگ بھی ان حالات کی ذمہ دار ہے ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ٹرافک قوانین کی خلاف ارضی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ثابت ہوتی بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی جانوں تک کی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس سے آگے تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کیمرمن پیسن رحمان کے ساتھ سویلک ایسر لاہور خبر دے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کا سب صویرے گھوڑا چوک ڈیفنس کا دورہ ہے سبائی وزیر اطلاعات عامر میر اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی ہم رہا تھے گھوڑا چوک ڈیفنس موڈ فلائی اوور منصوبے پر کام کرنے والے مزدوروں سے مسافہ کیا اور وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے پروجیکٹ پر پیشرف کا جائزہ لیا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے محسن نکوی نے پروجیکٹ پر پیشرف کا بھی جائزہ لیا اور چاری کاموں کا معاینہ کیا انہوں نے پلائی اوور کے پیلرز کی پنشنگ کے کاموں کا مشاہدہ کیا اور ان کا کہنا تھا گھوڑا چوک ڈیفنس موڈ فلائی اوور منصوبے پر جو ہے وہ دن رات کام جاری ہے اور خوشی ہے کہ راب سے صبح تک کام ہو رہا اور کام کو مزدی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ منصوبات جل مکمل ہو سکیں ٹھیک علاقت بہت شکریہ